اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من احمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد حضرات اگرامی آج ہم تمام کو بیدعات کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمی کا شکار ہم ہو جاتے ہیں اور اتنے جوابات دینے کے باوجود بھی ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہ اسی میں پڑھے رہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے یہ فلاں ہے یہ ایسی ہے وہ فلاں ہے یہ ایسی ہے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ کتاب و سنت میں یعنی قرآن اور احادیث کی عدالت میں اہلِ بیدت کون تھے یعنی قرآن اور احادیث نے بیداتی کسے کہا ہے آپ جب اس معار کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ کو کسی بھی چیز کو بیدعت کہنے کے لیے آپ کو پہلے دس بار سوچنا ہوگا کہ واقعی یہ چیز بیدت ہے کیا قرآن نے اسے بیدت کہا ہے تو آج آپ کے سامنے صرف چند بات ہیں کہ قرآن اور حدیث نے اہلِ بیدت کسے شمار کیا ہے اب قرآن کریم کے اہلِ بیدت شمار کرنے سے پہلے جس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بات کے حرام یا حلال ہونے کی سراحت یعنی یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے اگر کسی کے حلال یا حرام ہونے کا تذکرہ سراحت کے ساتھ قرآن حدیث اقوالِ صحابہ میں اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کو جھٹ سے وہ کیا کر دیتے ہیں کچھ گمراہ لوگ جس کو کہ آج نام نہاد اہلِ حدیث کہا جاتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیدت ہے یہ گمراہی ہے حالانکہ ان کو اس بات کا بھی یہ علم نہیں ہے کہ اگر قرآن و سنت نے یا اقوالِ صحابہ نے جس بات کے حلال و حرام کے سراحت کے ساتھ تذکرہ نہ کیا ہو تو اس کو کس معار کے اعتبار سے بیدت کہا جائے یہ ان لوگوں کو بھی نہیں مالو مگر اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیدت ہے گمراہی ہے اور بات بات پر ہم بھولے بھالے جو ان کا علم نہیں رکھتے ہیں ان کو کیا ہے بخاری اور مسلم کا چھانسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث لاؤ حالانکہ خود انہی سے ان کے روز مرہ کہ وہ عامال وہ افحال جنہیں وہ کار خیر سمجھ کر کرتے ہیں اگر ان پر ثبوت اور دلیل طلب کی جائے تو کمو بیش پچھتر سے اسی فیصد عامال جو وہ جائز سمجھ کر کرتے ہیں بخاری اور مسلم سے کوئی حدیث پیشی نہیں کر سکیں گے اگر ہم ان سے پوچھ لیں کہ تم بھئے جو کام کر رہے ہو پچھتر سے اسی فیصد کام ان کا ایسا ہے اگر ہم بخاری اور مسلم سے پیش پوچھیں یا ہم یہ بھی کہیں کہ کوئی ضعیف حدیث بھی لے کر کہ آؤ اس کام کو تم جو کر رہے ہو تو وہ پیش نہیں کر سکیں گے پھر بھی جہالت اور درمی دیکھ کہ یہ ہے اگر کوئی سنی مسلمان کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑتا ہے تو اسے کہتے ہیں بخاری میں کہاں ہے کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑو کوئی سنی میلات کی محفل منعقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت میں بخاری کی حدیث لاؤ اور جب دلیل میں اس سے سنی مسلمان یہ کہتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں عیسال سواب کے جائز ہونے کا ثبوت ہے اور یہ حکم عام ہے تو لہٰذا ہر اس طریقے سے عیسال سواب کر سکتے ہیں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے تو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام پڑھنے کا حکم ہے اور یہ حکم عام ہے تو جس طرح چاہو پڑھو بیٹھ کر پڑھو یا کھڑے ہو کر پڑھو ہم بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں لیکن کسی ایک حیت کے ساتھ پڑھنے کو واجب نہیں سمجھتے عیسال سواب کے جائز ہونے کا حکم عام ہے جب چاہو کرو غوث آزم کے نام سے ہم گیاروی کو عیسال سواب کرتے ہیں گیاروی تاریخ کے علاوہ بھی کرتے ہیں گیاروی کو ہم واجب نہیں سمجھتے ہیں جب اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں تو کچھ نہ سمجھ لو اپنی نادانی اور ہر دھرمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تم قرآن شریف یا بخاری شریف میں لکھا دکھاؤ کہ گیاروی شریف کو تاریخ غوث آزم کے نام سے فاتحہ کروانا جائز ہے قرآن اور قرآن یا بخاری شریف میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی پر کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھو اس طرح کی جہالت اور ہر دھرمی کی مثالیں بہت پیش آتی ہیں لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مناسب ہے کہ کسی بھی نئی چیز کے حرام یا حلال ہونے کا شرعی اصول کیا ہے وہ آپ سمات کر لیں کیونکہ کسی بھی چیز کے ناجائز اور حرام ہونے کا اگر شرعی اصول آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ یہ غلط فہمی کا آپ کو کیا ہے بلکل ازالہ ہو جائے گا اب شریعت اسلامیہ نے حرام کسے کہا ہے وہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے حرام اس چیز کو کہا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا ہو یعنی شریعت میں اگر حرام چیز کو دیکھیں گے تو کس کو حرام کہا جائے گا جس کو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہو حرام کہا ہو اور حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام حلال فرمایا اور جس چیز کا حرام ہونا یا حلال ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ذکر نہ ہو بلکہ کتاب و سنت اس کے ذکر سے خاموش ہو جائے تو وہ چیز ہمارے لیے بندوں کے لیے مباہ ہوتی ہے یعنی اس کے کرنے کی اجازت ہوا کر دی ہے یہ کیا ہے شریعت اسلامیہ کے حلال و حرام کے میعار کو ذکر کر رہا ہوں آپ پھٹ سے یہ نہیں کہہ دیں کہ یہ حرام ہے یہ فلاں ہے آپ دیکھیں کہ کیا اس چیز کو شریعت نے حرام کہا ہے کیا اس چیز کو شریعت نے حلال کہا ہے اگر شریعت نے اس چیز کو نہ حرام کہا ہے نہ حلال کہا ہے تو اب وہ چیز کیا ہے نہ حرام ہوگی نہ حلال ہوگی بلکہ وہ چیز مباہ ہوگی اور مباہ کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے کرنے میں شریعت اجازت دیا کرنی جیسے کہ دیکھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھی پنیر اور دوسری کھانے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا گھی کے بارے میں پوچھا گیا پنیر کے بارے میں پوچھا گیا اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہے کھانے کے بارے میں اس میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کہ امام ترمیزی نے جامع ترمیزی میں جلد ایک صفحہ نمبر دو سو چھے پہ اور امام بحقی نے سنن القبرہ میں حدیث نمبر انیس ہزار ساتسو باعیس پہ یہ ذکر فرمایا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی پنیر اور دوسری کھانے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہی والحرام ما حرم اللہ فی کتابہی وما سکت عنہ فہو مما عفان مطلب اس کا یہ ہے کہ حلال وہ چیز ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ چیز ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کوئی وضاحت نہیں ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی اللہ نے چھوٹ دی ہے چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو کوئی پابندی نہیں کوئی پابندی نہیں ہے اور حضرت ابو صالبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرگی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات المصابی حدیث نمبر 197 کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے کچھ احکام فرض کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو اور کچھ حرام کیے ہیں تو ان کا ارتکاب کر کے انہیں پامال نہ کرو اور کچھ حدود مقرر کیے ہیں تو انہیں نہ پھلانگو اور کچھ چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا بغیر نسیان کے تو تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو کیا ہے مطلب؟ مطلب یہ بحث نہ کرو کہ خود سے وہ اسے حرام نہ کہو نہ مکروہ کہو نہ فرض کہو نہ واجب کہو بلکہ وہ تمہارے لئے معاف ہے انہیں کرنے کی تمہیں رخصت دی گئی انہیں کرنے کی کیا ہے؟ رخصت دی گئی اور قاضی شوکانی نے اپنی کتاب نین الاوتار جو ان کے بڑے بہت بڑے گروہ گنٹال ہیں انہوں نے ایک عنوان ہی قائم کیا ہے کیا عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب نین الاوتار میں کہ بابن فی ان الاسل فی العیان والاشیاء العباحتو الائن یرد فرمایا کہ آیان والاشیاء میں اسل مباہ ہونا ہے یہاں تک کہ اس کے ممنوع ہونے یا لازم ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور اس عنوان کے تحت حدیث بہت ساری لائی ہیں کہ کسی چیز کے حرام و حلال ہونے کا میعار اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کے حرام یا حلال ہونے کا سراحتن طور پر قرآن و سنت میں اس کا ثبوت دکھائیں اگر قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کیا ہے اس کے نہ حرام کہہ سکتے ہیں نہ حلال کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے حرام و حلال کہا کہ گویا کہ آپ قرآن و سنت سے ہٹ رہے ہیں اور جو قرآن و سنت سے ہٹے وہی بدعاتی ہوا کرتا ہے اب ذرا دیکھیں احادیث کریمہ سے میں نے جو پیش کی ہے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ کسی کو کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے اگر حرام و ناجائز فرمایا ہو تو اس کے کرنے کی شرعن اجازت ہے نہ فرمایا ہو اگر حرام و ناجائز تو اس کو شرعن کرنے کی کیا ہے اجازت ہے اور اگر اس میں نیک نیت شامل ہے تو وہ کیا ہے مستحسن ہے بلکہ وہ کیا ہے مستحب بھی ہے کیونکہ احادیث شریف میں ہے کہ عامال کا ثباب جو ہے وہ نیتوں کے اعتبار سے ملا کرتا ہے عامال کا ثباب نیتوں کے اعتبار سے کیا ہے ملا کرتا ہے اب ذرا دیکھئے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا کہ اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کیا کر دیا مکمل کر دیا کہہلوا کر دین اسلام کے اصول و کلیات کی تکمیل کا کیا کیا اعلان فرمایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انم العامال بن نیات کہ عامال کا مدار نیتوں پر ہے فرما کر دین کے غیر منسوس اور فروع اور جزیات کے فہم کی راہ آسان فرما دی اب جب دیکھئے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذابطہ دے لیا کہ جس چیز کے ذکر سے کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمایا ہے وہ کیا ہے مبار وہ کیا ہے مبار اس کا ذکر کرنا جائز ہے تو اس کے ذابطے کے مطابق میلاد ہو قیام ہو فاتحہ ہو تیجہ ہو چالیسوہ ہو مزارات اولیاء کی حاضری وغیرہ ہو کم سے کم ہم مبار تو سمجھ سکتے اگر ہم مبار تو سمجھ سکتے مبار ہونے کے لیے بس یہی دلیل کافی ہے کہ اس کے حرام و ناجائز ہونے کا ثبوت کیا ہے نہ قرآن میں مل رہا ہے نہ حدیث میں مبار ہونے کا ثبوت مگر آپ جب قرآن اور احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ اگر احادیث کے عموم کو دیکھیں گے تو اس کے مستحسن اور مستعبع ہونے کا ثبوت ملتا ہے جو لوگ ان چیزوں کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث سے ان کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل لائیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیا میلاد کے حرام ہونے کی دلیل قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے فاتحہ و تیجہ چالیس میں قیام میلاد مزارات اولیاء کی حاضری کا نہ ہو نہ ان چیزوں کے ناجائز ہونے کی دلیل کے حدیث میں موجود ہے اگر نہیں ہے تو جس طرح آپ کے کہنے کے اعتبار سے اگر اس کے جائز ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے تو بس اتنا تو کافی ہے موبا ہونے کے لیے جس کے جواز اور عدم جواز کا ثبوت اور نفی قرآن منہ ہو اور جب ہم آحادیث کا مطالعہ کریں اور اس کے عموم کو دیکھیں ہم جب اس کے عموم کو دیکھیں تو اس کے مستحسن کا ثبوت ملتا ہے مستحسن کا ثبوت ملتا ہے اب اگر ذرا بتائیے کہ کوئی وہابی غیر مقلد اگر کسی سنی لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کا ثبوت کہاں ہے یہ تو زیادتی ہے یہ تو احادیث کے میار کے خلاف ہے اور یہ احادیث کے میار کے خلاف ورزی ہے اور بتاؤ کہ جو خلاف ورزی کہہ رہا ہے میں ایک اقزام پل آپ کو دیتا ہوں کہ زائد نے اگر بکر پر چوری کا الزام لگایا تو زائد کے ذمہ لازم ہے کہ بکر کے چوری کی دلیل لائے زائد پر لازم ہے کیونکہ ہم نے الزام لگایا ہے کہ یہ چور ہے تو اگر میرے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس چوری کو ثابت کریں یہ الٹی بات ہوگی بکر سے کہا جائے تم اپنے چوری نہ کرنے پر دلیل دو ہم الزام لگائیں ہم دلیل دیں اگر بکر اپنے چور نہ ہونے پر ہزار دلائل بھی ہو پھر بھی زائد کا بکر سے دلیل طلب کرنا یہ خلاف ہے کیونکہ آدمی کا چور نہ ہونا یہ اس کی اصل ہے تو جو شخص کسی کو چور کہے گا اس پر لازم ہوگا کہ اس کی چوری کا ثابت کریں ٹھیک اسی طرح احادیث کے دیئے ہوئے ذابطے کے مطابق جن امور کے ذکر ہے پرانو حدیث خاموش ہے تو وہ مباہ ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کو بدات دلالہ کہے تو اب ان سے مطالبہ کیا جائے کہ تم نے اس کو بدت کیسے کہا آنکہ قرآن خاموش ہے احادیث خاموش ہے اگر الٹا مجھ سے مانگے تو یہ تو زیادتی ہے یہ تو کیا ہے زیادتی ہے تو لہٰذا پہلے اصول سمجھ لیں کہ قرآن پاک نے کس چیز کا اصول بنایا تو اگر اس اصول کے خلاف جائیں گے تو قرآن و احادیث کی عدالت میں وہی بدتی ہوگا کیونکہ آئے میں علماء ابن حجر اسخلانی نے فتح الباری کے جلد دس صفحہ نمبر ایک سو پچپن میں ذکر فرمایا کہ مطلب فرماتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے اور نہ کرنا مناخ ہونے کی دلیل نہیں اس کے بعد علماء ابن حمام نے فتح القدیر کے جلد ایک صفحہ نمبر چار سو چھ الیس پہ ذکر فرمایا کہ فرمایا کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نہ کرنے سے اس قدر ثابت ہوا کہ وہ سنت نہ رہا رہا اس کے مکروح ہونے کا ثبوت تو اس وقت تک متحق نہیں ہوتا ہے کہ جب تک کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو جائے تو پتا کیا چلا کہ قرآن و سنت جس کو اصول اور ضابطے قرآن و سنت نے ثابت کیے ہیں اس اصول اور وہابی اور دیبندی ہیں اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھتے تو اس قسم کی گفتگو میلاد اور قیام و فاتیہ وہ چالیس ماں اور تیجہ منع کرتے یہ گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کی جہالت کا ثبوت دے رہی ہے اور ان لوگوں کی جہالت کا تو جب خلاف ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ اصل اصول قرآن میں کیا مقرر ہو اسلام